جس طرح کہ کوئی نے کوئی کسی کا فین ہوتا میں بھی فین تھا آپ کیا جو پسندیدہ ڈراما یا کوئی تھیٹر جو آپ کا پسندیدہ اور آپ نے خود کیا ہو سب سے پہلے میں ہی فلم کر کے آیا تھا تھیٹر تو اب مطلب پکاول پنڈی سے لے کے ساتھ کا بات تک اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان آفنابشل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ایم نیوز ناظرین اس وقت میرے ساتھ سردار کمال صاحب موجود ہیں مشہور کمیڈین ہے کسی بھی تارف کے مطاعی نہیں ہے تو آئیے ان سے دلچسپ باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام صدر صاحب کیسے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کی کہے الحمدللہ ٹھیک ہے صدر صاحب سب سے پہلے تو اپنے سٹرگلنگ فیس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے کمیڈی کی طرف آئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ تو بیٹا آپ کے پدائش سے پہلے ہی باتیں ہیں مجھے تو اب 35 سالوں چلیں اس فیلڈ میں تو بس مجھے بھی جس طرح کہ کوئی نہ کوئی کسی کا فین ہوتا میں بھی فین تھا میں منبر ضریف صاحب کو دیکھا کرتا تھا فلموں میں تو وہ ہی ہماری یونیورسٹی ہے یا وہ ہی ہمارا کالج ہے ان کو دیکھ کے مجھے شوق بنا تھا کہ یہ ایک اچھا کام ہے لوگوں کے چہرے پر مسکرات باندھنا یہ اچھا بہترین کام ہے پھر میں نے یہی جوئن کیا ہے آپ کے بارے بھی مشہور ہے کہ آپ پہلے پہلوان ہوا کرتے تھے اور پہلوانی سے پھر کمیڈی کی طرف آئے نہیں پہلوان ہوا نہیں کرتا تھا میرے والد سب کوئی شوق تھا کہ میں پہلوان بھمتا مگر پہلوانی ایک بڑا مشکل کام ہے وہ نہیں کر سکے ہم اس اکھاڑے میں نہیں گئے تو اس اکھاڑے میں آگئے ہیں تو یہاں روزی کشتی ہوتی آپ نے بہت سارے فیمس شوز بھی کی ہیں فلمیں بھی کی ہیں آپ کا جو پسندیدہ ڈراما یا کوئی تھیٹر جو آپ کا پسندیدہ اور آپ نے خود کیا ہو آجیل یہ ڈرامے تو ماشاءاللہ جو ایشیا میں سب سے زیادہ چلنے والا ڈراما تھا جنم جنگی مہلی چادر میں بھی اس کا خصہ تھا پھر وہاں پہ تو اس دور میں ڈرامے ہمارے یہ لگتے تھے کہ وہ پان سال تک چلا کو دو سال تک چلا کو تین سال تک چلا تو وہ سلسل چلتے رہے ہیں یہ ایک ہمارے پاکستان کے لیے بڑی کریڈی بات ہے کہ ایشیا میں اتنا زیادہ ڈراما کوئی نہیں چلا جو میرے مالک نے میرے نصیب بکیا سر آج کل پاکستان میں ایک رواد چلا ہوا ہے ٹرنڈ چلا ہوا ہے کہ پاکستانی جو کومیڈین ہے وہ انڈیل ان کی فلموں میں آ رہے ہیں انڈیل پنجابی فلموں میں تو آپ ان میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں کیا وجہ ہیں آفرز نہیں ہیں یا آپ ویسے پاکستان میں اتنا کنٹنٹ ہے کہ آپ ادھر جانا نہیں چاہتے ہیں نہیں جب سب سے پہلے فلم بنی تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے دوستانہ پر بنی تھی وہ سب سے پہلے میں ہی فلم کر کے آئے تھا میں اور اپنا ہداکھرہ سانہ صاحبہ ہم دونوں گئے تھے وہ فلم لگ گئی بکاس کی فلم تھی جس میں ہندوستان کے بہت بڑے ایکٹر تھے پاکستان سے ہم دو ہی تھے ابھی ریسیلڈی میری فلم لگی ہے ڈرامے والے وہ بھی انگلینڈ میں بنی ہے اس میں کوئی مزاکہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پکچر میں کام کریں یا وہ ہماری پکچر میں کام کریں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے پہلے بھی جو تھے کوپڈیکشن سے چلتی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ چلتی تھی سری لنکا کے ساتھ چلتی تھی ترکی کے ساتھ چلتی تھی تو وہ آج سے اثر کر کے وہ کام ختم ہو گیا اگر کوپڈیکشن بنتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ انڈین کی پنجابی جو فلم ہے وہ پوری دنیا پر راج کر رہی ہیں بولی وڈ جیسے انڈسٹری کو وہ کمپیٹ کر رہی ہیں جبکہ پاکستان کی سلم انڈسٹری ہے جو خاص طور پر پنجابی ہے اردو کوئی بھی وہ اس طرح ان کے پاس بجڈ نہیں ہے نائی پروڈکشن ہے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ جس فلم میں سب سے زیادہ بزنس کیا وہ پاکستانی فلم تھی یہ لیجٹ مولاجٹ بنی ہے تو وہ پاکستان کی فلم تھی وہ پنجاب کی فلم تھی پاکستان کی فلم تھی تو اس نے بڑا بزنس کیا جب ہم اچھی فلم بنائیں گے وہ ضرور چلے گی وہ انڈسٹری بڑی ہے ان کی انڈسٹری بڑی ہے ان کا ملک بڑا ہے ان کے پاس پوری دنیا کی منڈی ہے پوری دنیا میں یہاں یہاں سانماز ہے وہاں پہ ان کی فلم ارلیز ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے ہمارے پاکستانی فلم بھی اب ارلیز ہو رہی ہے جو بڑے بڑے اچھی فلم بانتی ہے کراچی سے بہت اچھی فلم بانتی ہے کیا نہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی بہت اچھی فلم تھی وہ گئی ناملوم افراد بہت اچھی فلم تھی وہ پوری دنیا پہ چلی فلم تو چلتی دنیا پہ بسنا یہ کہ ہمارے اتنے سینماز نہیں ہیں پاکستان میں جتنا کہ ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے انمیسمنٹ کر کے کوئی بھی جو بزنس میں آنا ہے وہ تو وہ نہیں کرے گا سینماز زیادہ ہونے چاہیے اور پڑکشن بھی زیادہ ہوگی چاہیے سب دو ہزار چوبیس میں بہت زیادہ تھیٹر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی کیونکہ تھیٹر جو ہے وہ دن بدین پہلے بہت زیادہ رواج ہوتا تھا اب کم ہوتا جا رہا ہے کیا وجہ ہیں اس کے دیکھتے ہیں میرے خلاف تھیٹر دیکھتے نہیں ہیں تھیٹر تو اب راول پنڈی سے لے کے سادکابہ تک یہ تھیٹر خور ہے ان کے شاور میں بھی ہو رہا ہے پچھتوں میں ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تھیٹر ہو رہا ہے اسلام آباد میں بھی تھیٹر ہو رہا ہے راول پنڈی میں بھی تھیٹر چڑھ رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں تھیٹر آپ تو کہیں کسی شہر میں غلطی سے بھی اتر جائیں آپ کو تھیٹر وہاں ملے گا تھیٹر نے بہت سروایب کیا ہے اور جتنا ٹکٹ تھیٹر کا ہے اتنا تو ابھی سینماز کری ہو رہا ہے سر تھیٹر کے جو پرانے اداکار تھے وہ کافی آج کل پرشان دکھائی دیتے ہیں کتنے کے میں نے بھی انٹرویوز کی ہیں خاص طور پر میک اپ آٹس تھے ان کا ایک رول ہوتا تھا تھیٹر میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کو بالکل ختم کر دیا گیا بغیر سکریپ رائٹر ہوتے تھے وہ ان کا کردار اب تقریباً ختم کر دیا گیا کیونکہ اور اس کو ایک فہاشی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے کہ تھیٹر میں اب تھوڑا وہ آگیا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے تو یہ سارے کچھ مسائل ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یا واقعی یہ مسائل ہیں یہ تھیٹر جس کے وہی سے کم ہو رہا ہے دیکھیں یہاں تک آپ فہاشی بات کر رہے ہیں تو لاہور میں میرا خیال کوئی تھیٹر کو چیک کرنے والے کوئی دس سے بارہ آدارے ہیں جو تھیٹر کو چیک کرتے ہیں اور روز دیکھتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر دیکھتے ہیں ابھی بھی ان میں سے کچھ لوگ بیٹھ کے تو لاہور میں تو یہ ممکن نہیں کہ یہ کوئی فہاشی والی بات ہو دور دراز کے کسی علاقے میں کوئی یہ ویلیشن کرنے تدہ وہ بوری بات ہے میں اس کے حق پہ نہیں ہوں یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے یہ تھیٹر کا فہاشی حصہ نہیں ہونا چاہیے ایک اس کے اندر رہ کے جتنی ضرورت ہے ازا کی شاعری کرنی چاہیے ننگاپن نہیں کر رہا چاہیے اور دوسرا میک اپ میک اپ والے ہیں یا اچھی ادارے وہاں پر میک اپ والے بھی ہیں اب جو لوگ تنکید کرتے ہیں سینئر ہیں بڑے ہیں تو بڑوں کو یہ تین ہی ہونا چاہیے کہ بھی اگر کو بچہ نلایک ہوگا اسے سمجھانا ہی چھوڑ دے وہ بڑے آئیں بیٹھے ڈانٹے اچھا لکھیں ہم سے اچھا کام کروائیں یہاں پڑیسر کا آگے بزنس لیں پڑیسر کو کیا پرابلم ہے وہ رائٹر کو نہیں بلوائے گا وہ بلوائے گا رائٹر کو تو ان کو آنا چاہیے اب ماشاءاللہ رائٹر کا کام بہت زیادہ ہوگیا رائٹر ٹیلیویزنی پہ چلا گیا رائٹر کو فلم مل گئی ہے رائٹر یہ تھیٹر کو میرے خلق اس طرح سے لیتا نہیں تھیٹرز کا اور پاکستانی فلمز کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں برائٹ ہے فیوچر بہترین میں کہہ رہا ہوں دیکھوں اتنا ہے ڈرامے نے اتنی تھیٹر میں اتنی ترقی کیا اگر ڈرامل پڑنے سے ساتھ کا بات ڈراما ہی ہو رہا ہے تھیٹر ہو رہا ہے تو یہ ترقی ہے نا سنماز ہیں سنماز ابھی یہاں یہاں بڑھ رہے ہیں اور اور بھی بنے گے تو پھر یہاں بھی پروڈکشن بڑھے گی لوگ پھر کام کریں گے زیادہ کریں گے مارکیٹ ہے کی چیز بیچنے والی جگہ ہی نہیں ہو تو چیز بنانے کا فیدہ تو کوئی نہیں جب سنماز بن جائیں گے تو فلم بھی بنے گی اور فلم بنے گی بھی اور انشاءاللہ یا پاکستانی کیسے فلمیں اپیر ہو رہے ہیں اچھا فیوچر پلین میرا خیال انسان کا کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے اگلے لمحے کا پتہ نہیں تو فیوچر پلین کیا ہے بس یہ اللہ کے سپرود و تحرزک بن جانے بلہ ہے جب جو آپ کی نصیب میں وہ آپ کو مل جائیں گے اچھا بہت سیریس انٹرویو ہو گیا ہے تھوڑی سی فنی ہے ہمارے کیمرہ بین کو کوئی جگت لگا دے یہ ڈی ٹھاڈج میں ہیٹر لاما گرم کر کے ہاتھ لاما چھوڑا 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 کوڑیوں نے لیڈی ڈینالا پایا میں نے بھی کیسے بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت شکریہ سلامت رہیں اور انشاءاللہ پھر ملکھات ہوگی جب بلکل ناظرین میرے سردار کمال صاحب موجود تھے کسی بھی داروف کے متعاہی نہیں ہے مشہور کمیڈیا انہوں نے اپنی جرنی کے بارے میں بتایا اور پلانس کے بارے میں ہی بتایا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے میز بان آفتاب شہداد کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بان اللہ